بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نیا سکینڈل شہباز شریف کا جو سب نے آیا ہے اور نون لیگ بہت بڑھ چڑھ کے یہ بول رہی ہے کہ وہ اب سو کریں گے اس صحافی کو جس نے یہ خبر بریک کی اور نام لے رہے ہیں عمران خان کا اور شہداد اکبر کا اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافی کچھ دن پہلے عمران خان سے ملا ہے جبکہ اس صحافی نے دیویڈ روز نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ جو تصویر شو کر رہی ہے نون لیگ یہ پچھلے سال الیکشن سے بھی پہلے کیا جب اس نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا ناظرین ان کے جھوٹوں کے پلندے کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے دیویڈ روز کا کہنا ہے کہ اس نے خبر ایسے نہیں لگائی اس کے پاس داکیومنٹری ایویڈنس ہے یعنی اس کے پاس پیپرز موجود ہیں تو ناظرین بہت کچھ انفولڈ ہونے جا رہا ہے اگر ماروی میمن کو منیج نہ کر لیا گیا تو وہ بھی بہت کچھ سامنے لے آئے گی اگلے کچھ دنوں میں اور جتنا یہ شریف فیملی کا ہاؤس آف کارڈز ہے یہ گرتا وہاں مجھے نظر آ رہا ہے جو لوگ دوسروں پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے زکاة چوری کیا آج پہلے پتا چلتا ہے کہ الیکٹرک کے معاملے میں زکاة کے طور پر ان لوگوں نے کیک بیٹس وصول کرنے کی کوشش کی اب پتا چل رہا ہے کہ جو زلزلہ زدگان کو پیسے دیئے تھے یوکے ایڈ نے اس کی بھی منی لانڈرنگ کر دی انہوں نے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ یوکے ایڈ نے ریبٹل دے دیا ہے صافی کو ڈیلی میل کو کہا ہے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے پیسہ دیا ہے یوکے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع نہیں ہوا یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں جس پہ نون لگ اپنے جھوٹ کا پورا پلندہ کھڑا کرے گا ہوا ایسے ہے کہ یوکے ایڈ کے ساتھ مل کے کچھ پروجیکٹس بنانے تھے یعنی کچھ گھروں کی تعمیر کرنی تھی کچھ سکولوں کی تعمیر کرنی تھی یوکے ایڈ نے یہ شرط رکھی کیونکہ انہیں پتہ ہی آنکر اپشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے یہ سب کچھ تعمیر کریں ہم آڈٹ کریں گے پھر آپ کو پیسے دیں گے شہباز شریف نے وہ سب کچھ کیا کام سارے ہوئے یوکے ایڈ نے انڈیپنڈنٹ آورٹ کیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سارے منصوبے بنا دئیے گئے ہیں پھر انہوں نے شہباز شریف کو فنڈ دیئے اب نظرین یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ ان منصوبوں پہ فنڈ گورنمنٹ آف پنجاب کا لگا منصوبے مکمل ہو چکے تھے پھر جو یوکے ایڈ کا پیسہ آیا اب مسئلہ یہاں پہ آ گیا کہ وہ پیسہ کیا گورنمنٹ فنڈ میں ڈالا گیا یا نہیں کیونکہ گورنمنٹ نے خرچہ پہلے ہی کر دیا تھا یوکے ایڈ نے کیونکہ شرط رکھی تھی ہم آپ کو ایڈوانس میں پیسہ نہیں دیں گے اب یہ کوئی ادارہ شرط کیوں رکھے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ اتنے اماندار ہیں اور ادارے کو پتہ ہے آپ اماندار ہیں وہ یہ شرط کیوں رکھے گا انہوں نے ریبٹر صرف یہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے ہم نے آڈٹ کر کے پیسے دی ہیں اب یہ ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ شہباز شریف نے وہ پیسہ جو یوکے ایڈ نے پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد دیا ہے وہ کہاں گیا ہے کیا وہ سارا پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کاؤنٹ میں ڈال دیا گیا کیا اس سے ٹی 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 کے ذریعے منی لانڈرنگ کر دی گی کیسے ہوا ہے اب اس کی تحقیقات ہوں گی آگے یہ جو کیس چال رہا ہے ٹی ٹی انگوہ شہباز شریف کا یہ اسی کی ایک کڑی ہے شہباز شریف کو بہت ساری جو ٹی ٹی ٹیاں لگی ہیں ان میں سے کچھ پیسہ یہ بھی ہے اور یہ بہت خطرناک طریقے سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی بیلی میل کی جوٹی خبر پہ تو یوکے ایڈ نہیں تردید کر دیا ہے انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے صرف اپنے ٹیکسپیئر کو بتایا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے ہم نے پورا جانچ پرتال کرنے کے بعد آوڈٹ کرنے کے بعد کی منصوبے بن چکے ہیں پھر اتنا پیسہ ریلیس کیا جتنا خرچہ آیا تھا مطلب کہ یہ ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ آیا وہ پیسہ پر شہباز شریف نے کہاں لگایا اور کیسے استعمال کیا تو یہ بہت امپورنٹ پوائنٹ اور میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے پر سٹرن لے گی اور اس کی تقیقات کو جلدی آگے پڑھائے گی کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ایک ثبوت سامنے آگیا ہے ڈیویڈ روز کے پاس اگر کوئی ثبوت یوکے سے ہیں تو وہ ان کو حاصل کیا جائے گا اور نیپ کے کیس میں شامل کیا جائے گا تاکہ یہ کیس جلدی جلدی آگے بڑھے اور یہ لوگ اپنی انجام کو پہنچے دیکھیں وہ بندہ جو کہتا تھا کہ مجھ پہ ایک رتی برابر بھی کرپشن ثابت ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا اور بس مطلب یہ لوگ سیاست چھوڑنے کی باتیں کرتے تھے آج یہ لوگ کرپشن میں ناک تک لتھڑے میں ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں پھر بھی کوئی سیاست چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ستر سال کا نواز شریف ہونے والا ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے سات سال کے لیے جیل میں رہنا ہے لیکن ابھی بھی چکر چال رہے ہیں ویڈیوز کے سکینڈل کیا نہ گیا کیوں کہ باہر آنا ہے ریلیمنٹ رہنا ہے پھر سے سیاست کرنی ہے ان کا جینا مرنا سیاست ہے یہ عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی جیبوں کے لیے ہے ایسی ایسے گندے طریقے تھے ان لوگوں نے جیبیں بھری ہیں کہ اگر کبھی ساری داستان کھلی تو ہم لوگوں کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو افسوس ہوگا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو سپورٹ کیا میں ان صافیوں کو جو بہت جلدی نون لی کی سپورٹ میں آ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز بھی ہیں ان کے پاس میں جانتا ہوں آپ کے ویڈیوز بھی رکھے گئے ہیں اسپیچلی آپ کی کالز بھی ریکارڈ بھی ہوئی ہیں اور آپ بلیک میل ہو کے مجبوراً آپ نون لی کا ساتھ دینے ہیں ورنہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کشتی آپ دوبنے والی ہے آپ صرف اس کشتی کے منطقی طور پر دوبنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے تمام دنیا دیکھیں گے کہ یہ سب لوگ آ کے اقرار کریں گے آپ جو صحافی شور مچا رہے ہیں اور نون لی کا ساتھ دینے ہیں کہ کس طرح نون لی نے انہیں پریشرائز کر کے اپنے حق میں بیانیاں بنوایا تھا میڈیا پہ یہ سب کھل کے سامنے آئے گا تو آپ کو یہ بتانا ضروری تھا جو خاص پوائنٹ تھا کہ دیلی میل کی خبر کی تردید کسی نے نہیں کی یوکے میں انہوں نے صرف اپنا دامن صاف کیا ہے کہ ہم نے پیسے دینے سے پہلے آڈٹ کیا تھا وہاں منصوبے بن چکے تھے یہ کسی جگہ انہوں نے نہیں کہا کہ جب ہم نے پیسے دیئے منصوبے تو پہلی مکمل تھے پھر وہ پیسہ کدھر لگا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں گیا جا نہیں اس کے بارے میں کوئی تردید نہیں آئے تو ناظرین آگئے یہ خبر اور انفولڈ ہوگی نون لیگ ابھی تو دعوے کر رہی ہے کہ ہم جا کے سو کریں گے لیکن جب انہیں پینٹ ہاؤس پائلٹ اسی اخبار نے کہا تھا تو کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا اور ڈیویڈ روز نے کہا کہ میں نے مری مارک زیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس نے مجھے آنسر ہی نہیں دیا جس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور موجود ہے ہاؤس آف کارز شریفوں کا گرتا وہ نظر آ رہا ہے اور پاکستان کے لئے اچھی خبریں انچاللہ مزید آئیں گی اگلے کچھ دنوں میں آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ